جہاں تقویٰ بس اس چیز کا نام رکھ لیا گیا ہو کہ آدمی چند مخصوص شکلوں کی پابندی اور مخصوص طریقوں کی پیروی اختیار کرے اور مسنوعی طور پر اپنے آپ کو ایک ایسے سانچے میں ڈھال لے جس کی پیمائش کی جا سکتی ہو وہاں آپ دیکھیں گے کہ چند اشکال تقویٰ جو سکھائیں گی اس کی پابندی تو انتہائی احتمام کے ساتھ ہو رہی ہے مگر اس کے ساتھ زندگی کے دوسرے پہلوں میں وہ اخلاق وہ طرز فکر اور وہ طرز عمل بھی ظاہر ہو رہے ہیں جو مقام تقویٰ تو در کنار ایمان کی ابتدائی مختزیہ سے بھی مناسبت نہیں رکھتے یعنی حضرت مسیح علیہ السلام کی تمثیلی زمان میں مچھر چھانے جا رہے ہیں اور اونٹ بے تکلفی کے ساتھ نگلے جا رہے ہیں حقیقی تقویٰ اور مسنوعی تقویٰ کے اس فرق کو یوں سمجھئے کہ ایک شخص تو وہ ہے جس کے اندر طہارت و نظافت کی حص موجود ہو اور پاکیزگی کا ذوق پائے جائے ایسا شخص گندگی سے فی نفسی ہی نفرت کرے گا خواہ وہ جس شکل میں بھی ہو اور طہارت کو بجائے خود اختیار کر لے گا خواہ اس کے مظاہر کے احاطہ نہ ہو سکتا ہو بخلاف اس کے ایک دوسرا شخص ہے جس کے اندر طہارت کی حص موجود نہیں ہے مگر وہ گندگیوں اور طہارتوں کی ایک فیرست لیے پھرتا ہے جو کہیں سے اس نے نقل کر لی ہے یہ شخص ان گندگیوں سے تو اجتناب کرے گا جو اس نے فیرست میں لکھی ہوئی بائی ہیں مگر بشمار ایسی گھناؤنی چیزوں میں آلودہ پایا جائے گا جو ان گندگیوں سے بدرجہا زیادہ ناپاک ہوں گی جن سے وہ بچ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ وہ اس فیرست میں درج ہونے سے رہ گئی ہیں یہ فرق جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں یہ محض ایک نظری فرق نہیں بلکہ آپ اس کو اپنی آنکھوں سے ان حضرات کی زندگیوں میں دیکھ سکتے ہیں جن کے دقوہ کی دھوم مچی ہوئی ہے ایک طرف ان کے ہاں جزیات شرعہ کا یہ احتمام ہے کہ داڑی خاص مقدار سے کچھ بھی کم ہو تو فسک کا فیصلہ نافذ کر دیا جاتا ہے پائنچہ ٹکھنے سے ذرا نیچے ہو جائے تو جہنم کی وئی سنائے جا دی ہے اپنے مسلک فقہی کے فروعی احکام سے ہٹنا ان کے نزدیک گویا دین سے نکل جانا ہے لیکن دوسری طرف دین کے اصول و کلیات سے ان کی غفلت اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی پوری زندگی کمدار انہوں نے رخصتوں اور سیاسی مسئلتوں پر رکھ دیا ہے اقامت دین کی سائی سے گریز کی بیشمار راہیں انہوں نے نکال لکھی ہیں غلبہ کفر کے تحت اسلامی زندگی کے نقشے بنانے ہی میں ان کی ساری محنتیں اور کوششیں سرف ہو رہی ہیں اور انہی کی غلط رہنمائی نے مسلمانوں کی اس چیز پر مطمئن کیا ہے کہ غیر اسلامی نظام کے اندر رہتے ہوئے بلکہ اس کی خدمت کرتے ہوئے بھی ایک محتوط دائرے میں مذہبی زندگی بسر کر کے وہ دین کے سارے تقاضے پورے کر سکتے ہیں اس سے آگے کچھ مطلوب نہیں ہے جس کے لیے وہ صحیح کریں پھر اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اگر کوئی ان کے سامنے دین کے اصلی مطالبے پیش کرے اور صحیح اقامت دین کی طرف توجہ دلائے تو صرف یہی نہیں کہ وہ ان کی بات سنی انسنی کر دیتے ہیں بلکہ کوئی ہیلا کوئی بہانہ کوئی چال ایسی نہیں چھوڑتے جو اس کام سے خود بچنے اور مسلمانوں کو بچانے کے لئے استعمال نہ کریں اس پر بھی ان کے تقوی پر کوئی آنچ نہیں آتی اور نہ مذہبی ذہنیت رکھنے والوں میں کسی کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان کے تقوی میں کوئی قصر ہے اسی طرح حقیقی اور مصنوعی تقوی کا فرق بشمار شکلوں میں ظاہر ہوتا رہتا ہے مگر آپ اسے تب ہی محسوس کر سکتے ہیں کہ تقوی کا اصل تصور آپ کے ذہن میں واضح طور پر موجود ہو میری ان باتوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وضاقتہ لباس اور معاشرت کے ظاہری پہلوں کے متعلق جو آداب و احکام حدیث سے ثابت ہیں میں ان کا استخفاف کرنا چاہتا ہوں یا انہیں غیر ضروری قرار دیتا ہوں خدا کی پناہ حصے کہ میرے دل میں ایسا کوئی خیال ہو دراصل جو کچھ میں آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل چھے حقیقت تقوی ہے نہ کہ مظاہر حقیقت تقوی جس کے اندر پیدا ہوگی اس کی پوری زندگی ہمواری اور یکرنگی کے ساتھ اسلامی زندگی بنے گی اسلام اپنی پوری ہماگیری کے ساتھ اس کے خیالات میں اس کے جذبات اور جہانات میں اس کے مذاق طبیعت میں اس کی اوقات کی تقسیم اور اس کی قوتوں کے مسارف میں اس کی سائی کی راہوں میں اس کے طرز زندگی اور معاشرت میں اس کی کمائی اور خرچ میں غرص اس کی حیات دنیاوی کے سارے ہی پہلووں میں رفتہ رفتہ نمائن ہوتا چلا جائے گا بخلاف اس کے اگر مظاہر کو حقیقت پر مقدم رکھا جائے گا اور ان پر بیجا زور دیا جائے گا تو حقیقی تقوی کی تخمریزی اور آبیاری کے بغیر مسنوی طور پر چند ظاہری احکام کی تکمیل کروا دی جائے گی تو نتائج وہی کچھ ہوں گے جن کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا ہے پہلی چیز دیر طلب اور سبر آزما ہے بتدریج نشون و ماں پاتی اور ایک مدت کے بعد برگوبار لاتی ہے جس طرح بیج سے درخت کے پیدا ہونے اور پھل پھول لانے میں کافی دیر لگ جاتی ہے اسی طرح ستھی مزاج کے لوگ اس سے اپر آتے ہیں بخلاف اس کے دوسری چیز جلدی اور آسانی سے پیدا کر لی جاتی ہے جیسے ایک لکڑی میں پتے اور پھل اور پھول بان کر درخت کیسی شکل بنا دی جائے یہی وجہ ہے کہ تقوی کی پیداوار کا یہی دھنگ آج مقبول ہے لیکن ظاہر ہے کہ جو توقعات ایک فطری درخت سے پوری ہوتی ہیں وہ اس قسم کے مسنوی درختوں سے کبھی پوری نہیں ہو سکتی موسیقی موسیقی موسیقی